جیل میں اندر تھریٹ نہیں تھا کیونکہ وہاں پر بھی تو بتتمیزی کرتے ہیں جیل میں ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں نے موویز میں دیکھا اور سنا ہے جیسے جیل میں یوشوری جو نئے لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ دو تین مین ہوتے ہیں ایک تو سب سے پہلے پیسہ مانگا جاتا ہے اندر جاتے ہو اگر آپ نے پیسہ نہیں دیا تو آپ کو مارا جائے گا سیکنڈ آپ کے ساتھ ہوتا ہے بولی کرتے ہیں زبردستی آپ سے کام کرایا جاتا ہے ایسے کام کرایا جاتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا ڈرگ وغیرہ کے کام کرو ادھر 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 چیزیں لے کیا ہو کسی کو بھی مارو دوسروں کو مارو جا کے دوسروں کے آدمی بن جا اور تیسرا ریپ وہاں کے جو دادا پہلوان لوگ ہوتے ہیں وہ نئے لڑکوں کے ساتھ نئے لوگ کے ساتھ ریپ کرتے ہیں زبردستی یہ تین ٹائپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پہلا بات کرتے ہیں پیسے کے لئے کسی نے بہت زیادہ نہیں لگا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میرے جیل جانے سے پہلے پورے نورت کو یہ پتا چل گیا تھا کوئی آ رہا ہے کر کے پورا میں جیل تین دن کے بعد جا رہا تھا لیکن پورے نورت انجا کو یہ پتا چل گیا تھا کہ کوئی جیل آ رہا ہے کر کے اسے یہ دیکھنا چاہ رہا تھے ہے کون پہلے تو جو بھی بڑے بڑے گینگسٹرز تھے ٹھیک ہے وہاں کے سب سے پورا کوئی سب سے اس طرح یو پی اے گورنمنٹ پاور میں یو پی اے گورنمنٹ پاور میں ایک آدمی جس نے ہتیاں پہ ہتیاں کر رکھی ہیں دوسرا اس کا سٹوٹر دبا کے ہتیاں کر رکھی ہیں آرمز کی ان کی پوری ڈیلنگ چلتی ہے نیپال سے ڈائرک اسٹیٹ کے کیا گاتے بڑے منسٹر سے لے گا سینٹر کے منسٹر ہوگا ان کے ہاتھ ان کو کسی نے مار دیا سر جو کیسا ہوگا مارنے والا نہیں سمجھے وہ اس کو دیکھنے کے لئے دوسرا پورے نیوزوں کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے ہر نیوز والے اپنا الگ بول رہے ہیں ایک نیوز والا بول رہے ہیں تو بلیک کٹ کمانڈو ہے گھر کے دوسرا بول رہا نہیں سپیسل فورس کا آدمی ہے تیسرا بول رہا نہیں کیا گتے ہیں اپنے الکی اٹوانی کا سیکیورٹی آفیسر ہے چوتھا بول رہا سیکرٹ سروس میں ہے دنیا کو تو یہی بھرام یہ ہے کون کر کے لیکن آپ کا نام ہر جگہ چل رہا ہے ہر جگہ ہے نام ہر جگہ ہے مطلب لوگ صرف دیکھنے لوگ صرف دیکھنے کے لئے ترس رہے تھے کہ ہے کون کر کے اتنا بوال کر کے ہے نا ہے مطلب کہ کوئی اپنی جیل میں رکھنے یہ گیارہ جیل ہے کیوں ٹرانسپر کہ جیلر ماش صرف اس کو اپنی جیل نہیں رکھوں گا کر کے یہ کیوں آیا یہ بھی نہیں پتا ہے بھی تو اچھا تو تین دن سے ماحول بناوا تھا کہ جیل صرف لوگ طرح مطلب یہ ہے کون کر کے جو بڑے بڑے گینگسٹر ہیں یہ ہے کون دوسری چیز بڑے گینگسٹر کہ اندر تو کوئی گیم نہیں ہونے والا پہلی چیز سب اس میں ڈر تھے اس میں کی بھائی کوئی اور پلین تو نہیں ہے سیکرٹ سروس کا دوسرا جیلر کو سپریڈنٹن کو میری جیل میں رکھوں گا صرف کسی کو اور کو تو گرانے نہیں آ رکھا اندر کہ میری بھی نوکری جائے کر کے ایک تو وہ رکھنے کے لئے تیار نہیں ٹھیک ہے دوسرا جیل کا سب سے وہ الگ صرف لوگ مطلب لوگ جیل میں بھی ایسے دیکھ رہے ہیں جسے کوئی ایلین آ رکھا ہے کر کے کوئی ایلین ایلین آ رکھا ہے کی ایسا کون ہے ایسا کون ہے کر کے یہ لگا لو کہ ایک دن میں صرف میڈیشن لینے گیا مجھے شام کو تھوڑی دوائی چیئے تھی تو دوائی مننے میں بھی ایک گھنٹہ رہتا ہے لائن میں نے صرف بولا کہ دوائی لینے چیئے سپریڈنٹن میں سے پہنچھایا دو پولیس والے ساتھ بیجے وہاں لمبی لائن لگی سب کو ہٹا کے دوائی دو کر کے کہ زیادہ دیر اس کو روکھنا نہیں ہے ایدھر کر کے کہ دوائی لینا تو بھانا نہیں ہے گھر کے لگوں کا پڑ وہاں کے کبھی کسی جیلر نے کبھی تو اپنا پہور دکھایا ہوگا تریکتیا ہوگا کنکی نے جیل ٹرانسپر ہو رہی تھی میری جیل پر جیل ٹرانسپر تو ایک جیل میں میں پہنچا تو صبح ایک ہیٹ کانسٹیبل آیا میرے پاس بولا سپریڈنٹن سر بولا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے گیا میں جانے کے باعت بیٹھا ہو وہ پاورفول جیلر بولا کیلکی پڑھتے بولا دیکھ میری جیل میں بہت ڈسپلین چھی ہوتا ہے میرے کو بولا یہ سیکریٹ سرویس نہیں ہے سپیسل فورس نہیں ہے یہاں میرا کانون چلتا ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے چھے یا ساتھ ٹرانسپر ہو رکھے ہیں تو کوئی جیلر اس کو رکھنے کے لئے ریڈی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایکشیلی کیا ہوتا ہے کبھی بھی کوئی جیلر کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی گینگسٹر کوئی کرمرل کوئی بھی اس کی جیل سے چلا جائے کیونکہ اس کے اوپر بھی بات ہے کہ آپ کی جیل کے اندر آپ پانچ ہزار لوگوں کو رکھ رہے ہو ایک آدمی کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو تو اس کا مطلب آپ شکشم نہیں ہو کہ ایک آدمی کو آپ نہیں صحیح کر پا رہے ہو گر گے تو کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی جیل سے کوئی جائے ہر جیلر چاہتا میری جیل میں دنیا کا کوئی بھی آجا گا میری جیل میں رہے کیونکہ جائے گا تو اس کے دکھتے اس کو جیل نہیں پایا تو بڑے کو کیا جیلے گا تو اس نے بولا کہ یہی چیز کی بھائی میری جیل میں ڈیسپلین یہ وہ چیز ہے اور بولا باقی جیلوں جیسا یہاں نہیں چلے گا اور بولتا ایک چیز اور ہے میری جیل میں خاص تو میں بھی سن رہا میں نہیں کہا بولا میری جیل میں چھوڑا سا بھگدڑ ہوتی ہے اور اس بھگدڑوں میں دو تین لوگ مر جاتے ہیں تو انڈیا نے تریکسا تھریڈ دیا اس نے مجھے ٹھیک ہے تو میں کھڑا پھر بولا ٹھیک ہے بولا کچھ کہنا ہے تمہیں تو میں اس کو میں اس کو دیکھا سمجھی گیا یہ تو تھریڈ ہی ہے میں نے کہا سر کہ مجھے نہیں پتا میں نے کہا آدمی کو مرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے میں نے کہا کوئی بہت تندرست آدمی ہوگا مطلب fit اگر اس کا گلہ بھی دبائیں گے تو میں نے کہا شاید ایک منٹ جندہ رہ لے پچاس سیکن رہ لے میں نے کہا سر کہ مجھے میں نے کہا مجھے آدمی کو مارنے میں صرف دو سے تین سیکن لگتے ہیں بس وہ میرے رینج میں آنا چاہیے اور میں نے کہا اب اگر تیری جیل میں کوئی مر گیا تو تین سو دو میں تم بھی میرے ساتھ ہی آؤ گے اندر اب وہ میرے کو یوں دیکھا چیزہ کر کے تو اس کو بھی لگ گیا کہ میں نے کیا بولا کر کے کیونکہ وہ مجھے تھریٹ دیا تو میں نے کہا یار بھائی تم مجھے تھریٹ مد دو تم مجھے مد دو تھریٹ بھائی کیونکہ تم مجھے کیا دکھاؤ گے جیل چھے بھائی چھے کے کمرے میں نے موت سے بہتر وقت جی کے گجار کے آیا ہوں بہت بورا میں ایسی ایسی جگہ رہ کر آیا ہوں کہ کئی بار لگتا تھا کہ اگر سچ میں ایشور ہے تو یار یہ گولی ہی لگ جائے کر کے مطلب ایسی بھی لائف میں آپریشن رہے کہ اتنا پریشان ہو گئے لگتا تھا کہ ایک سکین کے لئے گولی پڑ جائے تو وہ جیادہ بیٹر ہے اس لائف سے تو وہ لائف ہم جی کے آئے تو یار یہ کیا دکھائے گا گر گئے تو بھائی وہ یوں دیکھا اور کچھ نہیں شام کو اس نے میرا ٹرانسپر کر دیا شام کو ہی ٹرانسپر کر دیا اور ٹرانسپر بھی کپ کیا جب سارے دروازے اروازے بند ہو گئے شام کو ٹرانسپر تو ایسا آپ نے کیوں بولا کہ دو سے تین سیکنڈ لگتے ارے سر اتنا پریشان ایک چیز چھے جیلے ٹرانسپر ہو چکی ہے پریشان ہے نا چھے جیلے ٹرانسپر کیونکہ آج بھی میں اپنے گھر جاتا ہوں تو مجھے میرا بستر پر نید آتی ہے مجھے دوسرے کے گھر میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا نید آنے میں ایک تو میں دنیا کی سب سے بوری جگہ پر رہ رہا ہوں میں جیل میں رہ رہا ہوں سب سے بوری جگہ وہاں بھی ارجشت ہونے کی کوشش کرتا ہوں دو ایک مہنے کے اندر اب تم مجھے اس سے زیادہ کروں کیا بتاؤ کچھ نہیں کر سکتا اس سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں نا سر تم تم مجھے جیتے جی نرگ دکھا رہے ہو تو اس سے زیادہ کیا دکھاؤ گے اگر ایسے اور بھی بہت انسائیٹ فل شورٹس اور کلپس دیکھنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو